اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کمیسٹری چیکٹر نمبر ون فنڈامینٹلز آف کمیسٹری کے اندر ایوو گیڈروز نمبر کے بارے میں کہ ایوو گیڈروز نمبر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں بیسک سا پتا ہونا چاہیے ایوو گیڈرو سائنٹسٹ کا نام ہے یہ نام سن کر پریشان نہیں ہونا آپ نے کیونکہ یہ ایک سائنٹسٹ کا نام ہے تو پھر اس نے اپنے جونسہ اس نے کام کیا تھا کمیسٹری کے اندر تو پھر اس نے اس کو نام دے دیا ایک نمبر اس نے مطارف کیا تھا اس کو اس نے نام دیا ایوو گیڈروز نمبر کا اچھا دیفنیشن کی طرف ہم بعد میں چلیں گے سب سے پہلے ہمیں بیسک کنسپٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ ایک سبسٹانس کس پر مشتمل ہوتا ہے سبسٹانس تین طرح کی چیزوں سے مل کر بن سکتا ہے یا تو وہ ایٹمز کے اوپر کمپوز ہوگا یا تو دوسرے نمبر پہ کمپوز کے اوپر کمپوز ہوگا کمپوز دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو مولیکیولر کمپوز ہوتے ہیں یا پھر آئینک کمپوز ہوتے ہیں اگر ہم مولیکیولر کمپوز کی بات کریں تو پھر وہ مولیکیولز کے اوپر کمپوز ہوں گے اگر ہم آئینک کمپوز کی بات کریں تو وہ فارمولا یونٹس کے اوپر کمپوز ہوں گے مطلب کہ کلیکٹیولی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو سی تین چیزیں جن سے مل کر ایک سبسٹانس بنتا ہے وہ ایٹمز مولیکیولز یا پھر فورمولا یونٹس ہیں ایٹمز ایلیمنٹس کے ہوتے ہیں مولیکیولز ایلیمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں کمپاؤنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ مولیکیولز کمپاؤنٹ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس کے بعد اگر ہم فورمولا یونٹس کی بات کریں تو وہ کینم کمپاؤنٹس ہوتے ہیں ایونک کمپاؤنٹس کے اوپر یہ تھی بیسک سی بات جس کے اندر ہم نے یہ سمجھا کہ سبسٹانس مل کر بنتا کن کن چیزوں سے ہے یہ ہمارے پاس تین باتیں آگئیں اب ان تین باتوں کو اگر ہم اس نمبر کے ساتھ میچ کر دیں جو انسا اس نے نکالا تو پھر ہمارے پاس اس کی سادی سی ڈیفنیشن بن جائے گی کہ 6.02 into 10 کی پاور 23 number of atoms یہ ایٹمز آگئے مولیکیولز یا پھر فورمولا یونٹس پریزنٹ اینا سبسٹانس اس کا ایوگیڈرہ نمبر کہ کوئی بھی سبسٹانس ہے اس کے اندر اگر 6.02 into 10 کی پاور 23 مطلب کہ یہ ایک ویلیو ہے کہ اتنے زیادہ ایٹمز یا پھر مولیکیولز یا پھر فورمولا یونٹس پائے جائیں گے تو پھر اس کو ہم نام دے گے ایوگیڈرہ نمبر کا ٹھیک ہو گیا پارٹیکلز کنٹین انہا گیون میس آف سبسٹانس اس سے ہم فائدہ کیا حاصل کرتے ہیں اس نمبر سے کہ ہمیں نمبر آف پارٹیکلز کا پتا چلتا ہے کہ کتنے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں کہ ہمیں اماؤنٹ دی جائے فر ایجامپل ہمیں 5 گرام سوڈیم دیا گیا ہے تو ہمیں کہے کہ کتنے ایٹمز اس کے اندر موجود ہیں کتنے پارٹیکلز موجود ہیں تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ نمبر مدد دیتا ہے اگر ریپریزنٹیشن کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو کیپیٹل این اور اس کی بوٹم رائٹ کورنر کے اوپر کیپیٹل اے لکھا جاتا ہے اس طرح اس کی ریپریزنٹیشن ہوگی کہ اس کو اس طرح ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اب اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اگزیمپل دی گئی ہے کہ ایک درجن انڈوں کی ایک درجن انڈوں کے اندر بارہ ایکز ہوتے ہیں ایک درجن انڈوں کے اندر کتنے ایکز ہوتے ہیں بارہ ایکز ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ایک مول کے اندر 6.02 2 x 10 کی پاور 23 پارٹیکلز ہوتے ہیں پارٹیکلز کون سے ہو سکتے ہیں ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں مولیکلز بھی ہو سکتے ہیں فورمولی ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایونک کمپاؤنڈ ہے ایلیمنٹ ہے یا کمپاؤنڈ کونسا اس کے اندر یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات آگی اس کے بعد اس کی اگزیمپلز ہیں اگر ہم اس کی اگزیمپلز کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 6.02 x 10 کی پاور 23 ایٹمز آف کاربن is equal to 1 مول ایووگیڈرو نمبر ہوں گی جو کہ 6.02 x 10 کی پاور 23 ہے اس کو ہم capital NA سے بھی represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بلکل اسی طرح اگر ہم water کی بات کریں تو پھر یہ ایک مولیکلر کمپاؤنڈ ہے مولیکلر کمپاؤنڈ کی بات کریں گے تو اس کے اندر مولیکلز پائے جائیں گے اینک کمپاؤنڈ کی بات کریں گے تو اس کے اندر فورمولی یونٹس پائے جائیں گے NACL ایک اینک کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر فورمولی یونٹس پائے جائیں گے بلکل اسی طرح اب H2O ایک مولیکلر کمپاؤنڈ ہے تو اس کے اندر مولیکلز پائے جائیں گے اور اس کے بعد اگر ہم کاربن کی بات کریں تو پھر وہ ایک ایٹم ہے تو اس کے اندر ایٹمز ہی تو پائے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب تو پھر اس کی example کو اس طرح explain کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں ان مولیکلر کمپاؤنڈ اب مولیکلر کمپاؤنڈ کے اندر جس طرح water ہے hydrogen کی تعداد ایک ہوتی ہے اور oxygen کی تعداد ایک ہے 2 ratio 1 ہم نے ratio لے لی اب تو پھر اس کے اندر number of particles کو calculate کرنے کے لیے number of molecules کو calculate کرنے کے لیے hydrogen کے دو ہے تو ہم اس کو 2 سے multiply کریں گے اگر ہیڈرونمبر کو oxygen کی تعداد ایک ہے تو اس کو ایک سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس ratio آجیں گے ان دونوں کی یہ دیکھیں کہ 12.04 into 10 کی پار 23 مطلب کہ جہوں سے number of hydrogen کے molecules ہیں وہ double ہیں کس کی نسبت oxygen کے کیونکہ number of oxygen ہمارے پاس water کے اندر 1 ہے اور hydrogen کی تعداد ہمارے پاس 2 ہے اچھا اب اس کے اندر ionic compound کی بات کریں example ہی ہے یہ examples کو ہم نے مزید explain کر کے concept build کرنے کے لیے اس کو لکھا گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ ایک NaCl کے اندر ایک sodium ion ہوتا ہے اور ایک chloride ion ہوتا ہے کیونکہ ionic compound ہے تو پھر یہ ion سے بنے گا ٹھیک ہو گیا ions کون سے ہوتے ہیں کہ جنس کے اندر complete transfer of electrons ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیں گے ionic compound کا اچھا اب ایک sodium مہارے پاس ion ہے اور یہ chloride ion ہے اچھا اب تو پھر ہم نے ایک ایک آئین کو multiplier کر دیا کس کے ساتھ ایوگیڈرو نمبر کے ساتھ تو پھر ہمیں اس کے اندر number of particles کی تعداد یعنی number of formula units بتا چل جائیں گے کس کے ionic compound کے اندر ٹھیک ہو گیا total number of ions کے اس کے اندر total ions کتنے ہیں تو ہم ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے ظاہر سی بات ہے for example آپ کے پاس دو بچے ہیں جس کے پاس for example ایک کے پاس 6 رپے ہیں اور دوسرے کے پاس بھی 6 رپے ہیں اب کوئی مندہ ان سے آ کے پوچھے کہ آپ دونوں کے پاس total کتنے پیسے ہیں وہ کہیں گے 6 plus 6 یعنی ہم دونوں کے پاس 12 رپے ہیں بلکل اسی طرح اب اس کو ایکزمپل کو سمجھنا ہی کوشش کریں تو پھر دونوں کے جون سے sodium ion ہو گیا chloride ion ہو گیا ان کے number of formula units کو جب ہم add کریں گے تو ہمارے پاس total number of ions آ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ